بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سورنٹس میرے سامنے سپٹیمبر دو ہزار تئیس کا ریشو انیلیسس کا کوسشن موجود ہے سوال ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی آئی کیاپ اس طرح پہ سوال پوچھ چکا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ٹیکنیکل کوسشن ہے پندرہ نمبر کا کوسشن ہے ٹھیک ہے جی جس میں آپ کو ایک تو دو ہزار تئیس کے ریشوز کچھ ہیں جو کلکولیٹ کرنے ہیں اور دو ہزار بائیس سے ان کو کمپیر کرنا ہے اور پھر آپ کو ایکزامینر نے کچھ کی ایونٹس دیئے ہیں جو کہ دو ہزار تئیس میں ہوئے ہیں تو جب بائیس اور تئیس کی ریشوز کو کمپیر کر رہے ہوں تو وہ کہہ رہا ہے ان ایونٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کمپیرزن کریں اور بتائیں ریزنز بتائیں کہ بائیس اور تئیس کے ریشوز میں ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر بائیس کا کرنٹ ریشو کم ہے اور تئیس میں بڑھ گیا ہے تو بتائیں کیا ان حالات کی وجہ سے وہ بڑھا ہیں آپ لنک کر کے جو ہے وہ جواب دیں کہ ریشوز میں ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے دو ٹاسک ہوگا ہے ایک تو ریشوز نکالنے ہیں دو ہزار تئیس کے پھر بائیس سے کمپیر کرتے ہوئے ان چار ایونٹس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے اپنا جواب ڈرافٹ کرتے ہو ٹھیک ہے چلو جی سوال پڑھنا شروع کروں ویل لیمیٹیڈ is a growing business in the electronic items industry and operates two owned outlets تو apparently یہ ایک manufacturer نہیں ہے یہ دو اپنے outlets maintain کرتا ہے بیچنے کے لیے تو apparently یہ ایک trading company ہے ٹھیک ہے جی چلو جی پھر اگر میں نیچے دیکھوں میرے پاس دو ہزار تئیس مارچ اس کا یہ رینڈ کرتے ہیں سمارچ ہے دو ہزار تئیس کا بیلنس شیٹ آ رہا ہے اور انیونٹری اس میں ایک ہی آ رہی ہے تو ایک اور انڈیکیٹر ہے کہ یہ کمرشل ٹریڈر ہے پھر نیچے سے 31 مارچ دوزار تئیس کا پینل آ رہا ہے سیلز آ رہا ہے کاسٹ آف سیلز آ رہا ہے گراس پروفیٹ آ رہا ہے سیلنگ ان ایڈمن ایکسپنس ہے سر اس نے آپریٹنگ پروفیٹ نہیں دیا پروفیٹ بیفور انٹرسٹ ان ٹیکس اگر آپ یہاں نیٹ کر دینا تو آپ کے پاس آ جائے گا پی بی آئی ٹی کتنا بابو بیس ہزار تین سو تئیس مائنس سیون فائیو ایٹ فور اگر میں نیٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آتا ہے بارہ ہزار سیون تھرٹی نائن میں بھی ریشوز میں نیچے کام آ جائے تو ہم نے کیلکولیٹ کر کے رکھ لیا اچھا دو ہزار بائیس یعنی لاسٹ یئر کے ریشوز دیئے میں ایگزامینر نے اور وہ دیئے میں آٹھ ریشوز جی پی آپریٹنگ پروفیٹ ریشو ٹھیک ہے دو پروفیٹ ریشوز آ گیا پھر ریٹن آن کیپیٹل ایمپلائیڈ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سر ایک ٹیکنکلی ایک ریٹن آن انویسمنٹ کا ریشو آ گیا پھر ہمارے پاس سر ورکنگ کیپیٹل ریشوز میں ایورج ٹائم ٹو پی اور انوینتری ترن اوور ریشو آ گیا پھر میرے پاس سر لیکوڈیٹی کے اندر کوئک ریشو آ گیا اور میرے پاس سر موبیلیٹی آف ایسٹس کے اندر ایسٹ ترن اوور ریشو آ گیا اور میرے پاس سر سولونسی ریشوز کے اندر انٹرسٹ کور ریشو آ گیا ٹھیک ہے اب چار چیزیں آپ نے بہت تمیز اور طریقے سے سننی ہیں یہ کہہ رہا ہے جناب کمپنی نے دو ہزار تئیس میں یعنی دیورنگ دیئر ایک نئے آوٹلیٹ ہم نے شروع کیا یعنی پہلے ایک آوٹلیٹ چلا رہے تھے اب ایک اور شروع کر دیا ٹھیک ہے دا کاسٹ آف پرچیزنگ آوٹلیٹ وز فائنینسڈ چلو جی دماغ لڑانا شروع کرتے ہیں نئے آوٹلیٹ آیا ہے تو میرے فکسٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا ہوگا فکسٹ ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے تو ڈیپریسیشن میں اضافہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی اور چونکہ میں نے یہ لون پہ لیا ہے تو میرا ڈیٹ انکریز ہوا ہوگا ڈیٹ انکریز ہوا ہوگا تو میرا انٹرسٹ انکریز ہوا ہوگا یہ ایسی دماغ میں میں چلاتا جا رہا ہوں پھر selling price at this outlet was kept lower to attract customer selling price کم رکھا ہے ہم نے سر یہاں پر تو سیدھی سی بات ہے ہمارا gp ratio کم ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی اب اصولاً selling price کم رکھا ہے تو customers زیادہ آنے چاہیے اصولاً sales volume بڑھنا چاہیے لیکن جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو کہت despite increase in sales promotional activities sales at the new outlet were remained below expected but are expected to increase next year چلو ایک اور پنچائت آگے جی آپ نے سر یہاں پر selling and marketing expenses کو بھی increase کیا ہے ٹھیک ہے جی اوپر آپ نے selling price بھی کم کی ہے تو gp تو effectively ہے اس مطلب آپ کا sales بڑھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے selling price کم کرنے سے gp بھی hit ہو رہا ہے اور selling expenses بڑھانے سے profit before interest and tax بھی hit ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر inventory at the new outlet was build up by utilizing liquid funds available ہمارے پاس جو cash موجود تھا وہ ہم نے use کیا inventory خریدنے کے لیے تو کوئی پنچائت نہیں ہے کوئی سودود نہیں ہے ٹھیک ہے اور wl extended the credit facility from supplier اور ہم نے سر supplier سے ادھار پہ سامان لے لیا یعنی کہ میں نے اس inventory کو build کرنے کے لیے سودھ پہ پیسہ نہیں لیا ٹھیک ہے inventory build up ہوا اور supplier تک مجھے supplier سے مجھے credit ملا دیر تک کے لیے تو اس کا مطلب ہے سر میرے پاس جو creditors turn over ہے وہ بہتر ہو جائے گا وہ بڑھ جائے گا اچھا اس سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ ہے لکھا نہیں ہے کہ inventory obsolete ہو رہی ہے ہاں sales slow ہو رہی ہے تو آپ ایک چیز لکھ سکتے ہیں کہ future میں جا کے شاید inventory جائے وہ obsolete ہو جائے ابھی نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک ہے interest rate on existing loans has increased due to rise in interest rate rise in interest rate in the market چلو جی سود کا rate ہمارا جو ہے وہ increase ہو گیا ہے تو مجھے بتا ہے interest کو ایک اور ایک اور reason سے بھی بڑھ رہا ہے اوپر آپ نے سر نیا loan لیا ہے اس particular جو ہے وہ outlet کو خریدنے کے لیے تو سود دو reasons کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اب مجھے بتا ہے چار events ہیں یہ یہ ہمارے نا profits پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اچھا سوال شروع کرنے سے پہلے نا اپنے آپ سے پوچھو جی پی ریشو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی پی اور سیلز ٹھیک ہے جی آپریٹنگ profit ratio کا کیا مطلب ہوتا ہے پی بی آئی ٹی اور سیلز اور ہمارے پاس net profit ratio کا مطلب ہوتا ہے net profit over sales ٹھیک ہے جی ایسے یہ دوست میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جو پہلا event تھا پہلا جو event تھا new outlet کا اس سے بتا ہمارے جی پی پرسنٹیج پہ کوئی فرق پڑھا ہوگا ہاں ہاں بلکل پڑھا ہوگا بلکل پڑھا ہوگا پتہ ایک ریزن کی ہو جیسے ہم نے سیلنگ پرائس کم کی ہے تو ہمارا جی پی ریشو افیکٹ ہوگا اور کیسے افیکٹ ہوگا ڈاؤن ورڈ اچھا سیدھی سی بات ہے جی پی افیکٹ ہوگا تو سر باقی کے profits بھی افیکٹ ہو جائیں گی اچھا اس کے علاوہ آپ نے اس particular جو ہے وہ outlet کو خریدہ ہوگا تو اپریٹنگ پروفٹ ریشو بھی ہمارا گی رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں ڈیپریسیشن چونکہ مشین ری کا نہیں ہے پروڈکشن نہیں ہے تو ہم اس نے جی پی میں نہیں لے رہیں گا آپریٹنگ ایکسپینسز بھی لیا ہوگا ہم نے ڈیپریسیشن پھر سود دینے کی وجہ سے ہمارے ان دو پروفٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا لیکن سر ہمارے نیٹ پروفٹ ریشو میں کمی آئی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا اگر میں آپ سے کہوں یہ کس اس وجہ سے آئیے تو آپ کہوں گے جی سیلنگ پروفٹ کم کرنے کی وجہ سے یہ یہ نیو آوٹلیٹ کے ڈیپریسیشن کی وجہ سے اور سر یہاں پر یہاں پر سر نیو آوٹلیٹ پہ جو سود دینے ہم نے اس کی وجہ سے ہمارے نیٹ پروفٹ بھی کم ہوگا یاد رکھنا جی پی کم تو آگے کے سارے کم ٹھیک ہے جی اور آپریٹنگ پروفٹ پہ ڈبل امپیکٹ ہے سیلنگ پروفٹ کا بھی اور ڈیپریسیشن کا بھی نیٹ پروفٹ پہ تین امپیکٹ ہے سیلنگ پروفٹ کم ہونے سے جو ہے وہ جی پی کم ہوا ڈیپریسیشن سے آپریٹنگ پروفٹ بھی کم ہوا اور نیٹ پروفٹ سر سود دینے کی وجہ سے سود دینے کی وجہ سے اور کم ہو گیا اچھا جی پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھے جی سیکنڈ ایونٹ کیا ہے یہاں پہ جی تو میں کہوں گا جی پرویوشنل ایکٹیوٹیز آپ دیکھیں اس پہ جی پی کا کوئی تعلق نہیں ہے پرویوشنل ایکٹیوٹیز جاتی ہے نیچے تو پرویوشنل ایکٹیوٹیز بڑھ جانے سے ہمارا آپریٹنگ پروفٹ کم ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی اور نیٹ پروفٹ کم ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی ہمارے سر سیلز ایکسپینسز بڑھ گئے ہوں گے ایسا ہو پھر جی پھر وہ کہہ رہا ہے جی انونٹری ہم نے اپنے گھر سے خریدا ہے اور کوئی ہم نے جو سود نہیں لیا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تینوں اس کے اوپر تینوں پہ کوئی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا انونٹری ایکویڈیشن نو ایفیکٹ نو ایفیکٹ نو ایفیکٹ ایسا نو ایفیکٹ اب بنا چوتھا گیا جی ایگزیسٹنگ سود کا ریٹ بڑھ گیا ایگزیسٹنگ انٹرس ریٹ بڑھنے سے ان دونوں پہ تو کوئی فرق نہیں آیا ہوگا یہ پروفٹ ہمارے پاس گر گیا ہوگا ایسا اب میرے پیارے بچوں آپ نے جب تینوں پروفٹ کے اوپر ایفیکٹ نکال لیا نا اب آپ کو ریشوز کلکولیٹ کرنا اور اس پہ کمنٹ کرنا کافی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پھر کام کرتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ریشو کلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ جب تک اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ایک سے باگے بڑھ جائیں چلا میرے بچوں ہم سب سے پہلے ریشو کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں جی پی ریشو ٹھیک ہے جی جی پی ریشو کیسے کلکولیٹ ہوگا جی پی اوپر سیلز فارمولا لیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر میرے پاس جی پی ہے کتنا بھائیہ جی پی میرے پاس ہے بیس ادار تھری ٹوینٹی تھری اور سکسٹی سیوین ایٹ فائی ون بیس ادار تھری ٹوینٹی تھری ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی سیوین ایٹ فیفٹی ون یہی ہے بیس آر تین سو تیس ٹھیک ہے جی بیس آر تین سو تیس ڈیوائیڈ بائی سکسٹی سیوین ایٹ فیفٹی ون تو یہ لگ بکس ہے ٹوینٹی نائن پونٹ نائن فائیب آپ کہہ لیں سیفلی تیس فیس ہے ٹھیک ہے جی یہ آیا ہوگا اچھا لاسٹ یئر کتنا ہی ہے سر لاسٹ یئر ہے یہ چھتیس پرسنٹ اب اس ٹیبل کو دیکھ کہ بتاؤ جی پی میں ایک ایک ہی ریزن ہے جی پی گرنے کا ہوا ہے کہ آپ نے نئے آؤٹلیٹ میں سیلنگ پرائس کو کم کیا ہے تاکہ آپ کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکے تو اس کو ہم ریزن میں لکھ دیتے ہیں انگریزی اوپر سے اتار لو ریڈیوسٹ سیلز پرائس ایٹ نیو آؤٹلیٹ تو اٹریک کسٹمرز that is why our جی پی ریشو ڈیکریز بائی آلماس سکس پرسنٹ six to six to five percent ایسا چھے سارے چھے پرسنٹ ہمارا ریشو گر گیا در ہو گیا اچھا دی میرے پیارے بچوں اب آگے آ جائیں جی پی ریشو نکالنے کے بعد اس بند نے کہا بھئی ہمیں دوسرا کام کر کے دو بابو وہ کیا ہے ہمیں نکال کے دو operating profit margin operating profit margin کیا ہوتا ہے آہ پی بی آئی ٹی آور سیلز ٹھیک ہے جی operating profit margin ٹھیک ہے جی کیسے نکال ہوں سر میرے پاس operating profit ہم نے luckily calculate کیا تھا بارہ آزار سیون تھرٹی ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی سیون ایٹھ فیفٹی ون کتنا آتا جی گیا آتا ہے میرے بچوں ایٹین پوائنٹ سیون سیون پرسیٹ آچھا لاسٹ یا یہ تھا ہمارے پاس لگ بک کچھ تھرٹی پرسیٹ ہو ہو بھائی تو بارہ پرسنٹ کا ڈپ ہے ریزن سم ہی نظر آ رہا ہے ڈیپریسیشن آیا ہوگا ٹھیک ہے جی سیلنگ پرائیس کم کی ہوگی ہم نے ٹھیک ہے جی سیلز ایکسپینس بڑھا ہے تین میجر ریزن تو آپ کو یہی مل گیا ٹھیک ہے جی کہ سیلز پرائیس کم کی ہوگا تو جی پی گرا ہوگا ہمارا جی پی پرسنٹیج ڈیپریسیشن انکریز ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا سر پروفٹ گرا ہے اور تیسرا ہمارے پاس سیلز ان پرومشنل ایکسپینسز بڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے وہ جی پی گرا ہے ٹھیک ہے یہ سری آپریٹنگ پروفٹ گرا ہے ٹھیک ہے آئیں گھرہ دیکھیں اس پہ ہم نے لکھا کیا ہے انکریز ان سیلز ایکسپینسز بلکل ٹھیک سر جس کی وجہ سے آپ نے سیلز بڑھانی تھی اس کی وجہ سے سر آپ کی سیلز اتنی نہیں پڑھ بائی جتنی آپ سوچ رہے تھے پھر ریڈیوز سیلنگ پرائیس ٹھیک ہے جی وہی بات ہو گئی جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا اور انکریز ان ڈیپریسیشن ایکسپینس ٹھیک ہے جی اچھا پھر یہاں ایک زبردستی کا پوائنٹ لکھا ہے آپ چاہو تو اس کو اگنور کر سکتے دو دو پوائنٹ بھی بہت ہے وہ کہہ ریڈیوزٹ ایسٹس ٹرنوور یہ کہہ جی سر ہم نے بہت سارا خرچہ کیا اور اس کے باوجود ہماری سیلز نہیں بڑھی یہ پوائنٹ یہاں جچتا نہیں ہے آپ چاہو تو اس کو اگنور کر دو آپ کے اگزامینٹ نے لیا ہے آپ چاہو تو اس کو اگنور کر دو ٹھیک ہے اوپر کے تین پوائنٹس ہیں مور دن ایناف تو ایکسپلین وائی آپریٹنگ پروفیٹ ریشو ڈیکلائن یا ڈیکریز ٹھیک ہے یہ اگزامینٹ نے لیے کہنا چاہیے جی ہم نے خرچہ تو بہت کیا لیکن ہماری سیلز نہیں بڑھی تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے بہت اب ٹیکنیکلی جب آپ خرچہ کرتے ہو تو آپ کا دیپریسیشن بڑھ رہا ہے اوپر والے پوائنٹ میں کبر ہو گیا ہو ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف آپ کی سیلز بڑھ جانے چاہیے تھی لیکن وہ نہیں بڑھی تو اوپر والے تین پوائنٹس ہیں مور دن ایناف سیلز ایکسپنسز بڑھنے سے آپریٹنگ پروفیٹ نیچے آتا ہے ٹیک ہے جی سیلنگ پرائس ریڈیوس کرنے سے آپریٹنگ پروفیٹ پروفیٹ نیچے آتا ہے ٹیک ہے جی کیوں کہ ہمارا جی پی کم هو جاتا ہو سے پھر انکریرینٹ ڈیکسپنس سیٹرلہ نیچے ٹیک ہے ابتاد مروہ ٹیک تھے ریشو سر ریٹرن آن کپٹل ایمپلوئیڈ ریٹرن آن کپٹل ایمپلوئیڈ کا مطلب ہے پی بی آئی ٹی آور لانگ ترم دیٹ پلس ایکوٹی ریٹرن آن کپٹل ایمپلوئیڈ آچھا پی بی آئی ٹی ہے کتنا جی بارہ ہزار سیون تھرٹی نائن ڈیوائیڈ بائی اب ہم نے نکالنا جی ہمارے پاس جو ایکوٹی پلس لانگ ترم لون کتنا جی گیارہ ہزار پلس پچیس ہزار پانچ سو پہتیس ٹھیک ہے یہ ایکوٹی ہو گئی چھتیس ہزار پانچ سو پہتیس اور میرے پاس اکیس ہزار چھہ سو پچیس کا ڈیٹ آ گیا تو میرے پاس سر دیس پلس چھتیس ہزار پانچ سو پہتیس یہ آ گیا جی میرے پاس یہ دونوں ملا کے آ گیا فیفٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈر ان سکسٹی ٹھیک ہے جی فیفٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈر ان سکسٹی اب بتائیں جی فیفٹی ایٹ تھاؤزن ہنڈر ان سکسٹی بارہ ہزار سات سو انتالیس ڈیوائیڈ بائی فیفٹی ایٹ ون سکس زیرو یہ آتا ہے میرے پچو اکیت اشاریہ نو نو زیرو اچھا پہلے کتنا تھا یہ 50% تھا اب دماغ لڑائیں ذرا سا اس پہ اوپر آ رہا ہے پی بی ایٹ تو پی بی ایٹ کے تین لیزن تو آپ کو ہلیڈی پتا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ یہ لکھ دیں کہ جی all the factors that contributed in the decline of پی بی ایٹ has also contributed towards the decline of return on capital employed مجھو بتاؤ یہ کیا ہے یہ ہے سر میرے پاس equity plus long term loan اب سیدھی سی بات ہے آپ نے outlet خریدنے کے لیے long term debt increase کی اپنا آپ نے outlet خریدنے کے لیے long term loan لیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے سر یہ بڑھ گیا ہوگا ٹھیک ہے اب بتائیں سر ہم return on capital employed میں دو بڑے پوائنٹس لکھ سکتے بس وہ کیا جی increase in borrowings due to additional loan borrowed for refinancing outlet or decrease in operating profit due to the above four reasons آپ یہ دوبارہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ بھی لکھ دیا more than enough ہے ٹھیک ہے جی enough ہے enough ہے آپ کو reason پتا چلتا جائے گا اب یہاں چھاپتے جائیں کیے کرگی تین ratios ہو گئے چلو جی چوتھے ratio پہ بات کرتے ہوں چوتھا ratio گیا بھئی ہمارے پاس average time to pay average time to pay کا مطلب ہے بھئی میرے پاس کونسا ratio سر payable turnover days payable days ہاں جی کیسے آئے گا payable days payable days آئیں گے پیارے بچوں میرے پاس average payable average payable تو ہے نہیں تو ہم closing لے لیں گے جی closing payable کتنے بھئی ہے trade payable 9874 9874 divided by cost of goods sold 47,528 988 ملٹیپ لے 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 سکتے ہو تو آپ 360 بھی لے سکتے ہو آپ کے examiner نے 65 لیا تو میں 65 ہی لے لیتا ہوں 98 74 divided by 47 528 ملٹیپ لائے بھائی 300 65 یا آتا ہے جی 75 پوائنٹ 8 ڈیز یعنی لگ بھگ 76 ڈیز ایسا لگ بھگ 76 ڈیز ریزن یہ کہ بھائی آپ نے جو inventory لیے نئے outlet کے لیے اس پہ آپ نے ٹھیک ٹھاک time ہے supplier سے مانگا ہے کیونکہ آپ ادھار پہ سامان لینا prefer کر رہے تھے سوٹ پہ نہیں لینا prefer کر رہے تھے تو اس کا ایک reason ہوگا جی build up of inventory is due to extended credit period offered by the supplier ختم ایک line بس ٹھیک ہے جی پھر جی میرے بچوں چار ریشو ہوگا چار باقی ہیں quick ratio quick ratio کیسے آتا جی assets sorry میرے پاس sir quick ratio میرے پاس آئے گا current assets minus stock divided by current liabilities current assets ہیں کی سر میرے پاس current assets ہیں یہ تین گیارہ ہزار پانچ سو ٹھائیس پلس سکس ایٹ سیون فور پلس ٹو سکس فائی بیٹ اکیس ہزار زیرو چھ زیرو اور یہ کتنے میرے پاس current liabilities سر یہ دو ہیں نائن ایٹ سیون فور پلس فائی فائی فور زیرو یا جی میرے پاس پندرہ ہزار چار سو چودہ اب بتائیں جی اس current assets میں inventory کتنی ہے سر گیارہ ہزار پانچ سو ٹھائیس ٹھیک ہے تو میں ایسے لکھ رہا ہوں اکیس ہزار ساٹھ روپے جان بوچ کے مائنس گیارہ ہزار پانچ سو ٹھائیس بڑی اماؤن اس گیارہ ہزار پانچ سو ٹھائیس مائنس ہوگے ٹھیک ہے جی ڈیوائیڈ بائی current liabilities پندرہ ہزار چار سو چودہ اکیس ہزار ساٹھ مائنس گیارہ ہزار پانچ سو ٹھائیس ڈیوائیڈ بائی پندرہ ہزار چار سو چودہ گیا تھا میرے بچوں کوئی پوائنٹ سکس ون ایٹ تری اب بنا یہ last year تھا 1.1 بھئی اتنا برا current ratio current ratio سر inventory abnormally سر ہماری بڑھ گئی بلڈ اپ کی دوسرے ایوٹ ریٹ کے لئے اور وہ بک نہیں پائی اور دوسری طرف میرے پاس یہ جو پیبلز کا amount یہ بھی بڑھ گیا اس کا reason یہ کہ سر میں نے جو سٹاک خریدا وہ اپنے سپلائر سے ادھار پہ خریدا ٹھیک جی تو اس وجہ سر ایک تو بڑی amount یہاں سے minus تو ratio چھوٹا ہو گیا اور دوسرا denominator بڑھ جانے کے جیسے بھی ratio چھوٹا ہو گیا تو یہ دوسر دوسر اندر انکریز ان پیبل دیو ٹو ایکس اندر کریڈ پیریڈ اور ڈکریز ان لیکوڈ فنڈ یوٹلائز فور ان وین ٹر اچھا یاد رکھنا ہے ہم نے کیش بھی اپنا یوٹلائز یہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہم نے اس کے اندر یہ لکھنا ہے کہ جو ہم نے ان وین ایسے خریدی ہے کہ قویق ایسٹس استعمال کیے تو دونوں فیکٹرز کی وجہ سے ہمارا قویق ریشو گر گیا سر چھٹا ریشو انٹرس کور ریشو انٹرس کور ریشو ریشو کیا جی پی بی آئی ٹی اور انٹرس تو پی بی آئی ٹی ہے کتنا جی بارہ ہزار سمتھنگ تھا ہم نے کیا رہا بارہ ہزار سیون تھرٹی نائن ڈیوائیڈ بائی سود ہم نے کتنا پی کی اثر اس سال پانچ ہزار ون فورٹی سیون بارہ ہزار سیون تھرٹی نائن ڈیوائیڈ بائی پانچ ہزار اکسو سنت آلیس یا گئی میرے بچوں میرے پاس 2. 475 اچھا پری بی بی سلی اٹ وز 17 پرس 17 ٹائم سوری این اٹ اٹ اس ٹائم اٹ 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 2.475 ٹائم کیوں کیا ریزن ہے سب 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 بڑا ریزن یہ سو بڑھ گیا دو ریزن کی وجہ سے نئے آؤٹ لیٹ کے لیے آپ نے ادھار لیا اس پر سو بڑھ اور نمبر 2 آپ کے existing loans کا سو ریٹ بڑھ گیا تو اس وجہ سو بڑھ گیا ادھر ادھر ہوئی تین ریزن سر آل ریزن کانٹریبیوٹی ٹو ڈیکلائن آف پی بی آئی سلنگ پرائس کا کم ہو جانا یاد آرہا بھائی ڈیپریسیشن کا بڑھ جانا ٹھیک جی سیل دن پرموشن ایکٹیوٹی تو آپ یہاں پر صرف ریفر کر دینا اور یہاں پر دو ریزن لگ دینا ٹیکنیکل تین بات یہاں لگ سکتے ہو ٹھیک increase in interest expense due to additional borrowing for refinancing the new outlet وہ کام ہو چکا چھے ریشوز ہو چکے ساتھوں اور آٹھوں ریشو ہم نے دیکھ رہے ہیں سیونتھ ریشو ہمارے پاس ہے کس چیز کا سر ایسیٹس turnover ریشو ہو گیا ٹھیک سر ہمارے پاس quick ریشو ہو گیا interest cover ریشو ہو گیا assets turnover ریشو assets turnover ریشو ہمارے پاس کس طرح آئے گا سر assets turnover ratio ہمارے پاس آئے گا سر ایسیٹس turnover ratio کا sales divided by total assets ٹھیک ہے سیل ہمارے کتنی ہے بھئی سیل ہمارے پاس 67 851 divided by the total assets 73 574 74 ایسا non current assets turnover ہمارے پاس ہوگا sales over total assets کتنی بھئی 73 574 یہ آتا ہے میرے بچوں میرے پاس 0.92 اچھا یہ ratio ایسے بھی calculate کر سکتے تھے کہ ہم sales رکھتے اوپر اور نیچے رکھتے non current assets sales generate نہیں ہوتے ٹھیک جی وہ کتنا ہے میرے پاس 52 514 4 یہ آتا ہے میرے بچوں 1.29 تو 1.29 ڈگ دیتے سر اچھا پھر ایک اور میرے پاس 1.16 سیکھے سیکھے جی اب بتاؤ جی assets turnover ratio میں اوپر ہے sales اچھا نیچے ہمارے assets بڑے اس حساب سے ہماری sales نہیں بڑی تو سر کیا یہ ratio 1.7 1.16 ہو گیا بلکہ صحیح سر ریزن یہ یہ کہ ہمارے پاس اچھا اس بڑھ گئی اور دوسر ریزن کیا نیچے assets بڑھ گئے اور ہماری sales اتنی نہیں بڑی جس کی وجہ سے ہمارا ratio گر گیا اب جی inventory turnover inventory turnover کے لئے میں چاہیئے inventory کی figure کتنی ہے بھائی inventory ہمارے پاس 11.528 ratio میں لگ دوں 8 ratio inventory turnover ٹھیک جی دیکھیں inventory turnover days میں بھی calculate ہوتا اور inventory turnover times میں بھی calculate ہوتا ہے آپ کے examiner نے times میں دیا ہے ھیک جی days میں calculate کرنے کا طریقہ یہ ہے پیارے بھائی کہ آپ یہ معلوم کر لوں کہ inventory کتنے دن تک خریدنے کے بعد ہم go down میں رکھتے ہیں تو days کیسے calculate ہوتے ہیں یہ function میں رکھ times میں calculate ہوا ہے times کا مرتب سال میں کتنی دفع inventory turnover ہو رہی ہے اگر اس کو کھٹ کرنا چاہتے تو 365 ڈیوائیڈ کر دیں 9 سے ٹھیک ہے جی میرے پاس 41 days آپ چاہے تو اس کو days میرے کر کے جو ہے اس پہ کمنٹ لگ دے اور چاہے تو آپ ڈیاریک نکال اچھا گر میں اس کو یہاں ڈیز بھی نکالوں تو میری ایوریج انیوانٹری کتنی گیارہ دار پانچ سو اٹھائیس ڈیوائید بائی کسٹ اف گوڈ شوڑ کتنا بابو 47 528 ملٹی بلای بائی تین سو بین سٹ کتنے دن بنتے سری گیارہ پانچ سو اٹھائیس ڈیوائید بائی 47 528 ملٹی بلای بائی تین سو بین سٹ یہ بنتے جی 88 ڈیز بائی انوانٹری 88 ڈیز سٹاک میں پڑی بھی ہے دوسرا 47 528 ڈیوائید بائی گیارہ ہزار پانچ سو اٹھائیس یہ بنتا ہے جی 4.1 ٹائم اس کا مطلب ہے سر پورے سال میں انوانٹری صرف چار اشاریہ ایک دو ٹائمز بیچی گئی اور دوسرے الفاظوں میں ہم نے ہر انوانٹری خریدنے کے بعد 88 ڈیز اس کو گوڈاؤن میں رکھاتے ہیں بہت زیادہ دن ہوئے بہت زیادہ دن نظر آ رہے ہیں ریزن کیا ہے سر سیدھی سی بات ہے نئے آوٹلیٹ کے اندر ہماری انوانٹری اتنی سپیڈ سے نہیں بکی جتنی سپیڈ سے بکنی چاہیے تھی تو یہ ایک ریزن ہوگا آپ نے یہ لکھ دینا ہے جناب انکریز ان سٹاک اویلیبل ایڈ ڈی آوٹلیٹ اور اس ساپ سے ہماری سیلز نہیں بڑھیں جس ساپ سے ہمیں یہ سیلز کرنی چاہیے تھی تو سر یہ کمنٹ تھے اور اس میں سے مجورٹی کمنٹ آپ نے خود لکھ لی ہوں گے اگر دیکھیں ایک نمبر ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کا ہے تو آپ کو ہر پوائنٹ کے اوپر ہر ریشو پہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ایک اور کچھ پہ دو کمنٹس لکھ دے تو وہ بھی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھ لی جگہ میرے بچوں اس کے جیسے ایک اور سوال بھی ہے وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی آہ آہ آسان آسان چیز تھی مشکل نہیں تھا آپ دیکھ لی جگہ اس کو تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیرن بس اس میں آپ نے یہ رکھنا ہے کچھ فنکشنز ہیں وہ ذہن میں رکھنے اور آپ نے جب بھی ریشو کیلکولیٹ کر اس سے پہلے سرک ایک ٹیبل بنا لیا دروں کہ کس کس پروفٹ پر افیکٹ آ رہا ہے چاہو تو ادھر اور کولم بھی بنا لو تاکہ آپ کو ایک ایڈیا ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ جا کے جو ہے وہ جب جو ہے وہ ریشو اس پہ کمنٹ کرنے ہوں گے تو آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیرن بس